السلام علیکم بیارے پرکسانیوں آپ دیکھ رہے ہیں پرکسچے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ارموگان اکسی میرے اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹوڈے پاکستان پر کون یہودی ایجنٹ ہے اور کون نہیں ہے کس نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور کس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا یہ بات بعد میں کروں گا پہلے آپ چند سیکنڈ کا ایک کلپ دیکھئے یہ کلپ غور سے سنیے گا اس کا ایک ایک لفظ سننے کے قابل ہے اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں جو یہاں پہ اسرائیل سے جو ان کی سفارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں ہم سمجھتے کہ دنیا میں ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے ہم سمجھتے کہ دنیا میں ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے ساری دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے تعلقات کے نظام کو تبدیل کیا جا رہا ہے اس موقع پہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ہوش کے نا خن لے اس موقع پہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ہوش کے نا خن لے جی تو یقینی طور پر آپ نے اس ویڈیو کلپ کا ایک ایک لفظ گوھر سے سن لیا ہوگا کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہی ہے دنیا اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بڑھا رہی ہے تو یہ ایک نئی تبدیلی ہے ان کو یہ تبدیلی بہت پسند آ رہی ہے ان کو یہ تبدیلی بہت خوشی دے رہی ہے جو یہ پاکستانی حکمرانوں کو بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ پاکستان بھی ہوش کے ناکھن لے وہ تبدیلی جو پاکستان کا پہلا حکمران ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے لیڈر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو تو یہ تبدیلی ان کو پسند نہیں آ رہی دنیا اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہے تو یہ تبدیلی ان کو بہت اچھی لگ رہی ہے اور اس تبدیلی کے مطابق جو ہیں پاکستانی حکمرانوں کو چلنے کا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ چلا جائ اہم بات یہ ہے کہ افتخار حسین یہ فرما رہے ہیں اور ساتھ والی سیٹ پہ ان کی ساتھ والی کرسی پہ پاکستان کے اسلام کے سب سے بڑے دائی اسلام کے سب سے بڑے ٹھیکے دار اسلام کے سب سے بڑے سمجھے جانے والے عالم جنہیں کہا جاتا ہے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نہ تو ان کو منع کر رہے ہیں نہ ان کے چہرے پہ کوئی ایسا ریکشن آیا کہ مطلب یہ کیا کہہ رہے ہو تم گویا کہ مولانا فضل عمان صاحب نے اس بات کی تائید کر دی خاموش رہ کے اس بات کو مان لیا اسرائیل کو تسلیم کر لیا اس سے آگے چلیں تو آپ نے دیکھا کہ افتخار حسین کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جب وائرل ہو گئی تو پاکستانی قوم نے غصہ دکھایا پاکستانی قوم کا رییکشن بڑا سخت تھا پاکستانی قوم نے تنقید کی تو افتخار حسین کو مجبوراً نیا ویڈیو بیان جاری کرنا پڑ گیا نئے ویڈیو بیان کی بھی سن لیں نئے ویڈیو بیان میں ایک تو انہوں نے مولانا فضل عمان کی صفائی پیش کی کہ انہوں نے تو کچھ نہیں بولا وہ تو پاس بیٹھے ہوئے تھے بس دوسرا انہوں نے باچا خان کا بار بار ذکر کیا تیسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا بار بار کہ اسرائیل جو ہے وہ ظالم ہے فلسطینی جو ہے مظلوم ہیں اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کرتا ہے یہ کون سی آپ نے نئی بات بتا دی ہے کہ اسرائیل فلسطین پر ظلم کر رہا جی پوری دنیا جانتی ہے یہاں تک کہ جو ممارک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں سفارتی تعلقات قائم کر رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ اسرائیل نے ہمیشہ فلسطینیوں پر ظلم کیا یہ آپ نے کوئی نئی بات نہیں بتائی ہاں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہیے تھا آپ کو یہاں پہ یہ ذکر کرنا چاہیے تھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں آپ نے یہ بات نہیں کی آپ نے اس طرف اپنی گفتگو کا رخ موڑا ہی نہیں اس طرف آپ آئے ہی نہیں اب اس سے آگے میں اس ٹاپک پہ اس لئے بات نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جو میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ آپ سمجھ چکے ہیں تو میں ذاتی طور پہ تو ایک عالم دین کو عالم دین مانتا ہی نہیں جو حق کے ساتھ نہ کھڑا ہو جو سچ کے ساتھ نہ کھڑا ہو اور جو باطل کے خلاف کھڑا نہ ہو میں جاتے جاتے ایک آپ کو بڑا ہی دلچسپ بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ سنانے جا رہا ہوں گوھر سے سنیے گا ایک مولانا صاحب کہیں خطاب فرما رہے تھے تقریر کر رہے تھے کچھ لوگوں میں تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے کبھی شیطان کی بات نہیں ماننی کبھی شیطان کی بات نہیں سننی شیطان آپ کو بہکائے گا شیطان آپ کو ورگلائے گا آپ نے کبھی شیطان کی بات نہیں سننی کبھی شیطان کی بات نہیں ماننی تو جو لوگ سنن رہے تھے ان میں ایک بندہ ایسا تھا جو ساری زندگی جس نے چوریاں کی تھی چوریاں کر کے دوسرے راز کے علاقوں سے بکریاں چوری کر کے لاتا تھا تو اس نے کافی بڑا ریور بنا لیا ہوا تھا چوری کی بکریاں کٹھی کر کر کے تو اس نے بڑی اس کے دل کو لگی بات اس نے دل سے باندھ لی بات پلے باندھ لی کہ اب میں نے شیطان کی بات نہیں ماننی اب میں نے غلط کام نہیں کرنا تو اس کے بعد کافی عرصہ گزر گیا تو کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک جگہ پہ وہی بندہ جو ہے اپنی بکریاں چرا رہا تھا تو ایک طرف سے اس نے دیکھا کہ دور سے مولان صاحب آ رہے ہیں وہی مولان صاحب جو تقریر فرما رہے تھے کچھ عرصہ پہلے تو اس نے بندے نے کیا کیا کہ ایک درخت کی طرف دیکھ کہ نہ زور زور سے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں سنوں گا تمہاری بات شیطان مجھے کوئی بات کہہ رہا ہے تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں سنوں گا نہیں مانوں گا تمہاری بات مولان صاحب نے کہا کیا کہہ رہا ہے وہ شیطان تو اس نے کہا کہ شیطان مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہاری ساری چوری کی بکریاں ایک طرح سے حلال ہو سکتی ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک سب سے اچھی بکری ہے سب سے موٹی تازی بکری وہ مولان صاحب کو دے دو تو تمہاری ساری بکریاں جو چورکیں وہ حلال ہو جائیں گی تو محضر صاحب نے پتا کیا کہا وہ کچھ نہیں ہوتا کبھی کبھی سن لیتے ہیں شیطان کی بھی